کہ ان کے تیوہاروں پر قبضہ کر لیا ہے راشتری سویم سیوک سنگھ نے بجرنگ دل نے وشو ہندو پرشت نے ان کے ہر تیوہار کو پدل دیا گیا ہے مسلمان ویرودی ہنسا کے موقعے میں اب ہندووں کے کسی بھی تیوہار سے دوسرے دھرم کے لوگوں کو خوش ہی نہیں ہوتی ہے کہ پرشاسن نے اور پولس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے ان گنڈوں کے جو ان جلوسوں کے بہانے مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو بے عزت کر رہے ہیں اس ہندوستان سے قانون کا راز پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے ہندوستان ایک طرح سے ایک بڑے گنڈا راج میں تبدیل ہو گیا ہے اور یہ گنڈا راج ہندووں کے نام پر چلائے جا رہا ہے بھارتی سماج کو کوئی بھی بچا نہیں سکتا اور بھارتی سماج کو دوبنے ہم دے نہیں سکتے بنا تھکے اور ہمیں بھی بنا تھکے سمجداری محبت نیائے انصاف اور قانون کی بات کو چلانا پڑے گا ہمیں کہنا پڑے گا وہ ملک اچھا ملک نہیں ہے جہاں کے البسنکت یا محسوس کریں کہ ان کے لئے کوئی انصاف نہیں ہے جو نوجوان یہاں ہیں ان کا شکریہ ادھا پھر نے آیا کیونکہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہندوستان میں آمن کی آواز زندہ ہے آج جو موقع ہے آپ نے اس کا نام دیا تھا پیس وزل آپ نے پیس وزل اس کا نام دیا تھا تو ہندوستان میں امن کی اچھا زندہ ہے یہ پتا چلتا ہے اور خاص کر نوجوان اس اچھا کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں آج کے جمعورے سے یہ معلوم ہوتا ہے اور اس وجہ سے میں آپ کا شکریہ ادھا کرنا چاہتا ہوں شکریہ اس لیے کہ ایک سمیہ جب ایسا لگ رہا ہو کہ پورے ہندوستان میں ہنسا کا بول بالا ہے گالی گلوچ کا گھنہ کا نفرت کا اس وقت نوجوان امن کی بات کریں دوستی کی بات کریں سمسداری کی بات کریں اس سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں ہم سب لوگوں کو پتا ہے یہ پورا موسم خوشیوں کا موسم تھا اس سے زیادہ بہتر موسم دکھلائی نہیں پڑ سکتا تھا جب ہندو مسلمان عیسائی سب اپنے پویتر اوسروں میں اپنے ہردائے کے ساتھ لگے ہوئے ہوئے ہیں الگ الگ طرح کی پاکیزگی الگ الگ طرح کی پویترتہ کا بھاو اس موسم کی ہوا میں ہونا چاہیئے تھا اس کی جگہ ہم نے کیا سنا گالی گلوج گھرنا نفرت اور اس سے زیادہ اپمان اور بیزتی کسی دھرم کی نہیں ہو سکتی کہ اس دھرم کے نام پر آپ دوسرے دھرم کے لوگوں کو بیزت کرنے ہین بکھلانے ان پر اپنا دب دبا قائم کرنے کی کوشش کریں یہ بات خاص کر ہندووں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کے تیوہاروں پر قبضہ کر لیا ہے راشتری سویم سیوک سنگھ نے بجرنگ دل نے وشو ہندو پرشد نے ان کے ہر تیوہار کو بدل دیا گیا ہے مسلمان ویرودی ہنسا کے موقعے میں اب ہندووں کے کسی بھی تیوہار سے دوسرے دھرم کے لوگوں کو خوش ہی نہیں ہوتی ہے ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ اس میں ہنسا کی جائے گی یہ ہندووں کے لیے بہت چنتہ کا وشح ہونا چاہیے لیکن اس سے زیادہ چنتہ کا وشح یہ ہے اور یہ اس سال دکھلائی پڑا اور پچھلے کچھ سالوں سے دکھلائی پڑ رہا ہے یہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں جو رام نومی کے جلوس کا درگا پوجہ کے جلوس کا ایسے جلوسوں کا استعمال کرتے ہیں گھرنا پھیلانے کے لیے ہنسا کرنے کے لیے لیکن آج تک ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہندوستان کی پولس اور ہندوستان کا پرشاسن یہ کوشش کرتا تھا کہ اس کا جو علاقہ ہے اس کا جو ظلہ ہے اس کا جو شہر ہے اس کا جو گاؤں ہے اس گاؤں میں بدامنی نہ ہو ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ پرشاسن نے اور پولس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے ان گنڈوں کے جو ان جلوسوں کے بہانے مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو بے عزت کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہندوستان سے قانون کا راز پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے اور ہندوستان ایک طرح سے ایک بڑے گنڈا راج میں تبدیل ہو گیا ہے اور یا گنڈا راج ہندووں کے نام پر چلائے جا رہا ہے یا ہم جیسے لوگوں کے لئے بہت فکر کی بات ہونی چاہیے کہ آپ سامنے ہندو کا نام رکھ کر ایک گنڈا راج نہیں چلا سکتے اور جو سمویدھان کی شپت لے کر پرشاسن میں ہیں اور پولس میں ہیں وہ اس کو چلتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے ٹھیک ہے ایک راج نیتک ڈل ہے اس کی ایک پچار دھارہ ہے وہ جمعیدار ہے لیکن ہر جلا ادھکاری یاد رکھے ہر پولس ادھکاری یاد رکھے جمعیدھانی اس کی ہے اگر ہنسہ ہوتی ہے جواب دے وہ ہے اگر اس نے ہنسہ کو روکنے کے لئے پریاس نہیں کیا تو اس کو نیند نہیں آنی چاہیے وہ اپنے آپ کو حوالے نہیں کر سکتا ہے راج نیتک آقاؤں کے اور یہ بات ہم لوگوں کو ہمیں اور آپ کو اور آپ کو سب کو کیمپس میں اور دوسری جگہ سموادوں کے ذریعے کرنی ہوگی نارے بہت اچھی چیز ہیں ناروں سے ہمارا جوش بڑھتا ہے اور ناروں سے ایک جھٹا معلوم ہوتی ہے لیکن ناروں سے سمجھ نہیں بنتی ہے ہمیں اب باتچیت کی بھاشہ وقصد کرنی ہوگی جس سے وہ لوگ جو اس نفرت کے زہر کے اثر میں آئے ہیں ہم ان کو اس سے نکال سکیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ صرف نارہ لگا کے نہیں کیا جا سکتا یہ میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو بھارتی سماج کو کوئی بھی بچا نہیں سکتا اور بھارتی سماج کو ڈوب نے ہم دے نہیں سکتے اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری محسوس کر کے اور اس منج سے جو چھوٹا معلوم پڑتا ہے لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ ایک اچھا کا پرتنی در تو کرتا ہے اس منج سے ہم کہنا چاہیں گے راجنیتک ڈلوں کو بھی کہ ان میں ہمت پیدا کرنی چاہیے اپنے من میں راجنیتک ڈلوں کو اپیل کرنی چاہیے آج تک میں نے پچھلے پندرہ دنوں میں راجنیتک نیتاؤں کی اپیل نہیں دیکھی یہ یہ ہمت کیوں نہیں ہے کہ ہم امن کی بات بھی کر سکتے ہیں اگر یہ ہمت نہیں ہے تو پھر راجنیتک کس کام کی اس لئے اپیل بھی ہم کرنا چاہیں گے سارے راجنیتک دلوں سے جو اپنے آپ کو دھرم نرپیقش کہتے ہیں کہ دھرم نرپیقش تا کائرتہ کے ساتھ نہیں چل سکتی آپ کو ہمت کے ساتھ اس زہر کی باڑ میں پاؤں روپ کر کھڑا ہونا ہوگا اور اگر یہ نوجوان کھڑے ہو سکتے ہیں تو باقی لوگ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں میں ایک پھر آپ کا بہت شکریہ عادہ کرتا ہوں اور آپ سے اپیل کرتا ہوں کی کیمپس میں اور دوسری تمام جگہ اس چرچہ کو ہمیں لگاتار چلانا ہوگا ویچ چوبیس گھنٹہ تین سو پینس سٹھ دن نفرت کے ابھیان کو چلا رہے ہیں بنا تھکے اور ہمیں بنا تھکے سمجھداری محبت نیائے انصاف اور قانون کی بات کو چلانا پڑے ہمیں کہنا پڑے گا وہ ملک اچھا ملک نہیں ہے جہاں کہ الب سنکھک یا محسوس کریں کہ ان کے لئے کوئی انصاف نہیں ہے اس ملک کی کوئی عزت نہیں ہے ویسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہے تو ہمیں تیہ کرنا پڑے گا کہ ہم کس طرح کے سماج ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کے لئے کوئی نہیں نہیں ہے لیکن ان باتوں کو کیسے ہم لے کر جائیں اور لوگوں کی بیچ کیسے باتیں کریں اور اسی لئے میں نے کہا نعرے ضرور لگائیں لیکن ہم اپنی پھاشا کے بارے میں بھی سوچیں ہم اپنے دائرے کو بڑھانے کے بارے میں بھی سوچیں بہت شکریہ زندہ بات زندہ بات تیرہ مہرہ رسطہ کیا رسطہ 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 رسطہ